دوستو جیسا کہ پوری دنیا اس سمائے کورونا سے جنگ لڑ رہی ہے ایسے میں اس جنگ سے لڑنے کے لیے ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا ہتیار لگنے والا ہے آگامی چھبی جنوری کو اور وہ ہتیار ہے ناک سے دی جانے والی نیزل کورونا ویکسین جی ہاں اسے بنایا ہے ہیدر آباد استحت انڈیا کے ایک کمپنی جس کا نام ہے بھارت پائیوٹیک یعنی کہ اس بھارت پائیوٹیک کمپنی نے اسے واشنگٹن یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کے سہیوک سے جو ہے اسے بنایا ہے اور اس بیکسین کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کی پہلی ناک سے دی جانے والی کورونا بیکسین ہے یہ اور ساتھ میں اس بیکسین کا جو نام ہے وہ ہے ان کو بیک اور اسے جو ہے وہ آگامی چھبی جنوری کو انڈیا کے ریپبلک ڈے کے اپ موقع پر لانچ کیا جائے گا دراصل اس بیکسین کو ستمبر دو ہزار وائیس میں ہی کافی ریسرچ کے بعد ڈی سی جی آئی یعنی کی ڈائریکٹر کنٹرولر جنرل آف انڈیا دوارہ ایمرجنسی یوج کے لیے اسے ستمبر دو ہزار وائیس میں اپروو کر دیا گیا تھا اور اب اس چھبی جنوری دو ہزار تیئیس کو اسے جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے تو اسے جو ہے وہ بھارت بائیوٹیک کمپنی نے بنایا ہے اس بیکسین کی خاصیت یہ ہے کہ اسے دو سے لے کر آٹھ ڈگری سنٹیگیٹ ٹیمپریچر پر رکھا جا سکتا ہے اور اسے اٹھارہ سال سے اوپر کے بیکتیوں کے لیے جو ہے وہ دینا ہے اور اس کے ٹوٹل دو ڈوج ہوں گے جس میں کی پرتیک نوشٹرل کے اندر یعنی جو ہمارے ناک میں دو نوشٹرل ہوتے ہیں تو پرتیک نوشٹرل میں چار ڈراؤپ ڈالی جائیں گے یعنی کی دونوں نوشٹرل میں ملا کے ٹوٹل آٹھ ڈراؤپ جو ہے وہ ڈالی جائیں گے اور یہ ہوگا لگ بگ لگ بگ پرتیک نوشٹرل میں ڈالی جائیں گی تو پرتیک نوشٹرل میں ڈالی جائیں گے تو اب اس بیکسین کے سب سے بڑے ایڈوانٹیجز کیا ہیں ان کے بارے میں جان لیتی ہیں ایک تو اس ویکسین کا جو ہے وہ رکھ رکھ آسان ہوگا کیونکہ اسے دو سے لے کر آٹھ ڈگری سینٹی کے ٹیمپریچر پر رکھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مہنگے فریجر کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس وجہ سے جو ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پور کنٹریز ہیں وہ بھی اسے آسانی سے افورڈ کر پائیں گی دوسرا اس ویکسین کو جو لینے میں جو ہے وہ سوئی لگانے کا جو درد ہوتا ہے سوئی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسے ناک سے دیا جائے گا اور ساتھ میں اس ویکسین کو دینے کے بعد جو ناک کے اندر جو ہے وہ آئی جی اے انٹی بوڈیز بنیں گی اور یہ انٹی بوڈیز اس وائرس کی انفیکشن کو بھی رکھیں گی ساتھ میں اس وائرس کے جو ہے وہ ٹرانس میسن یعنی کی دوسرے بیکسین میں نہ پھیلے اس کو بھی یہ ویکسین رکھے گی تو اس طرح سے بہت بڑا ہتھیار ہمارے ہاتھ لگا ہے